بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین اپ ڈیٹس ہیں اس وقت ایک طرف تو فیض حمید کے حوالے سے ہالناک خبر سامنے آ چکی ہے شدید ٹورچر اور دستخط کروانے والا معاملہ اس وقت کھل چکا ہے اور اس حوالے سے کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے ساتھی ساتھ نواز شریف جو کہ کچھ دن پہلے تک ایک پریس کانفرنس میں بہت بڑا اعلان کر رہا تھا آج وہی نواز شریف گردن سے پکڑا گیا ہے نواز شریف کو اب تک کا سب سے بڑا یوٹن لینا پڑا ہے اور کس طرح سے کپتان سرخرو ہو رہا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے عالمی سطح پر بھی کپتان کے لیے کچھ بڑی خبریں ہیں ایک طرف تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا جو انتخاب لڑنا ہے امران خان نے اس حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے ان دوسری جانب بھارتی فاس بولر جس پر ہی ممرا جو ہیں انہوں نے ایک بڑی عام ترین سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کپتان کی مثال کیوں دینی پڑی لیکن جو سب سے تشویشنا خبر ہے ایک تو فیض حمید والی خبر ہے اور وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور امران خان صاحب کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس میں اب صرف فیض نیکسز نہیں رہا اس میں اب بھارت کی جو انٹری ہوئی ہے اور جو سنگین ترین نویت کا الزام لگا ہے امران خان اور امران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر بھارت کی انوالمنٹ کا بھارت سے ڈائریکشنز لینے کا وہ بھی بہت خطرناک اور تشویشناک ہے ساری کی ساری ڈیٹیلز ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ پہلے زلفی بخاری صاحب نے کنفرم کر دیا ہے کہ ایس پر امران خان's instructions his application form to Oxford University Chancellor election has been submitted امران خان صاحب کی ادایات کی اوپر امران خان کا جو application form ہے Oxford University Chancellor election دوہزار چومیس کے لیے وہ ہم جمع کروا چکے ہیں we look forward to everyone's support for a historic campaign ہم ایک تاریخی campaign جو ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کی ہمیں support رہے گی اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امران خان صاحب تاریخ میں پہلی مرتبہ جیل سے Oxford University کے Chancellor کا election لڑنے جا رہے ہیں اور امران خان کے مقابلے میں 3 سامے بھی ہیں اور دو برطانوی سابق وزراء عظم اور ایک اور چار لوگوں کا مقابلہ ہوگا Oxford University کے Chancellor کے لیے لیکن اس میں اس وقت کے امدازوں کے مطابق برطانیہ کے اندر بھی اور Oxford University کے جو alumnائے ہیں ان کے اندر بھی اگر کوئی شخص سب سے زیادہ مقبول ہے سب سے زیادہ famous ہے تو اس کا نام امران خان ہے اور یہ ایک clear cut victory نظر آ رہی ہے پاکستان میں کسی نے امران خان کو election نہیں لڑنے دیا لیکن دنیا کی سب سے prestigious university کی سب سے prestigious post کا election امران خان صاحب نہ صرف لڑنے جا رہے ہیں بلکہ امران خان یہ election جیتنے بھی جا رہا ہے وہیں دوسری جانب کہاں کہاں سے امران خان کو مائنس کرو گے پوری دنیا کے اندر امران خان کے چرچے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے کدھر کدھر سے سیاست سے مائنس کریں گے کھیل سے مائنس کریں گے نہیں ہو سکتا لوگوں کے دلوں سے مائنس کریں گے نہیں ہو سکتا جو مرضی کر لیں آپ نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لیا آپ نے سر توڑ کوششیں جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی کی تھی لیکن اب یہاں پر ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی ہے ہندوستان کے فاس بولر جس پرید ممرہ انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان امران خان صاحب جو ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے ایک وضاحت پیش کی ہے کہ فاس بولر کیوں بہترین کپتان ثابت ہوتے ہیں تیس سالہ ممرہ نے حالی میں بھارت کو ٹی ٹونٹی وولڈ کپ دوہزار چومیس جتوانے میں عام کردار ادا کیا اور بہترین گیند بازی کے سبب وہ ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑی بھی قرار پائی یہ ذہن نشین رکھیے گا اور بھارتی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بولرز ہوشیار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بیٹر کو آؤٹ کرنا آتا ہے بولرز کا کام مشکل ہوتا ہے اور وہ بلے کے پیچھے نہیں چھپتے بولرز فلیٹ پکٹ کے پیچھے نہیں چھپتے ہم پر کافی زیادہ چیزیں انعصار کرتی ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی عمران خان کی ہی اگر آپ مثال لے لیں کہ ایک عظیم ترین دنیا کا فاسٹ بولر وہ کس طرح سے بہترین کپتان ثابت ہوا بیسیکلی یہ بولرز کے بحاف پر بات کر رہے تھے کہ فاسٹ بولرز بیسٹ کیپٹنز بنتے ہیں آلدھو یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ جی بیٹسمن جو ہے یا بیٹر جو ہے وہ کیپٹن بنے نہیں انہوں نے تاریخ سے بھی مثال دی اور آبیسلی فاسٹ بولر کی جو اہمیت ہے اور وہ اس کی شاپنس جو ہے اس کی نظر اور اس کا کھل کے کھیلنا وہ کسی چیز کے پیچھے چھپ نہیں سکتا اسے کھل کے کھیلنا پڑتا ہے اس کی مثال دیا اور اس وقت ہر جگہ پر کہیں سے آپ خبر نکالیں گے عمران خان کی سپورٹس میں خبر آ جائے گی اور کب کب تک اور کہاں کہاں کیسے کیسے عمران خان کو آپ مائنس کریں گے یہ چیزیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی اچھا بھائی دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی مریم نواز کے ساتھ ریکارڈڈ ممیینہ پریس کانفرنس تھی مجھے کیوں نکالا کب انہوں نے بیانیاں تھوڑا سا زندہ کرنے کی کوشش کی اسے باہر نکال کے ٹاکی شاکی مار کے دھوپ لگوائی لیکن سیویلین سوپر میسی کو چونکہ وہ دفن کر چکے ہیں اپنے بھائی کو وزیراعظم اور اپنی بیٹی کو وزیراعلا بنوانے کے لیے تو اب نواز شریف صاحب بھی بلکل سیاسی طور پر ان کے پاس کوئی بیانیاں نہیں ہے سیاسی طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں اور پھر بھی انہوں نے پنجاب کی عبام کے لیے ریلیف کا اعلان کیا اب وہ ریلیف الٹا ان کے گلے پڑتا جا رہا ہے پنجاب میں مہانہ دو سو یونٹ تک بجلی سارفین مریم نواز کے چودہ روپے فی یونٹ ریلیف سے محروم رہیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق صوبہ پنجاب میں مہانہ دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے بجلی سارفین کو چودہ روپے فی یونٹ کا ریلیف نہیں ملے گا اس حوالے سے ذرائع نے کہا ہے کہ دو سو یونٹ تک بجلی مہنگی نہیں کی گئی تھی اس لئے حکومت کی جانب سے جس ریلیف کا اعلام کیا گیا ہے اس میں دو سو یونٹ تک کے گھریلو سارفین تو شامل ہی نہیں ہیں جن میں پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ جو ہیں سارفین وہ شامل ہوں گے ذرائع نے بتایا کہ فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف مہانہ دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک سارفین کو ملے گا یعنی کہ انہوں نے کہا تھا سب کو جن کے پانچ سو یونٹ سے نیچے ہیں سب کو یہ ریلیف ملے گا آل دو ایسی بات نہیں اور یہ عجیب سا ریلیف ہے کہ دو سو ایک سے لے کے پانچ سو یونٹ تک یہ ریلیف دیں گے آپ لیکن دو سو یونٹ سے نیچے جس نے استعمال کیا اس کے لئے ریلیف نہیں ہوگا اور بجلی کے ریلیف کے جو ٹیرف ہے اس کا اطلاق تو اگست اور ستمبر کے بلوں میں ہوگا لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پنجاب کی طرف سے ریلیف کی درخواست نیپرا کو بھیجی جائے گی اور نیپرا کی منظوری کے بعد اس ریلیف پر عمل درامت ہوگا یعنی اس کا اعلان بہت پہلے کر دیا گیا اور اس میں جو اہم ترین چیز ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پانچ سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو یہ ریلیف نہیں نواز شریف صاحب کی یہ بات غلط ثابت ہوئی ہے ان کا کلیم غلط تھا یہ دو سو ایک سے پانچ سو یونٹ تک کا ریلیف ہے جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے اور اس ریلیف کے بعد جو انہوں نے کرنا ہے عمام نے کانوں کو ہاتھ لگا لینے ہیں کیونکہ اس ریلیف کے پیسے بھی آپ سے ہی انہوں نے اگلے مہینوں میں لے لینے ہیں یعنی ایک طرح سے کان ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں بات ایک ہی ہے لیکن اس وقت نواز شریف کا بہت بڑا یوٹن جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک میں حقیقت کیا ہے اس وقت ملک چل کس طرح سے رہا ہے یہ بھی ذرا سن لیں اور یہ ریالٹی ہے ایسے ای ایف سی بنا لیا جی انویسمنٹ لانی ہے ہمارے ملک کے اپنا فری لانسر تباہ ہو گیا آپ کی ایگو کی نظر ہو گیا آپ کی انا کی نظر ہو گیا آپ کی زد کی نظر ہو گیا کہ جی ملک کے اندر ہم نے فائر وال لگانی ہمارے اوپر کوئی تنقید نہ کرے عربوں ڈالرز جو ہیں اب پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا جو ذرے مبادلات ہے پھر جائیں آپ اور پھر جا کے پھر سے ہاتھ جوڑ کے ناک سے لکیرے کھینچ کے کسی دوست ملک سے دوبارہ پیسے مانگ کے لے آئیں گے شہباز شریف صاحب یہی ہو جائے گا لیکن جو اپنے ملک میں خود ہمارے اپنے ملک کے لوگ پیسے لارے تھے وہ سب کچھ الٹا ہوں گیا اچھا اب میں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انرجی ٹیرف اور مارک اپ میں اضافے کے باعث پیداواری لاغت بڑھنے سے فیصلہ باب کی اولین ٹیکسٹائل ملز میں شامل ستارہ ٹیکسٹائل ملز سمیت سو سے زائد چھوٹی بڑی فیکٹرییاں بند ہو چکی ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بازابطہ طور پر جو فیکٹریز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور پاکستان ہزری مینفیکچرز ایکسپورٹرز اسوسییشن کے گروپ لیڈر جو ہیں ان کے مطابق ٹیکسٹائل یونٹس کی بندہی سے مجموعی طور پر شہر میں ڈیڑھ سے دو لاکھ مزدور بے روزگار ہوئے ہیں ڈیڑھ سے دو لاکھ بندہ صرف فیصلہ باد میں بے روزگار ہوا ہے ڈیڑھ سے دو لاکھ گھروں کا چولہ بند ہوا ہے ڈیڑھ سے دو لاکھ گھر جو ہیں وہاں پر مہانہ جو تھوڑی بہت آمدن آتی تھی وہ آنی رک گئی ہے اور اس سن کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر حکومت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے مارک اپ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں نہ لائی تو جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی اور اس وقت زیادہ تر فیکٹریوں کو ایکسپورٹ آرڈرز ملنا بند ہو چکے اور وہ پہلے سے بگ گئے ہیں آرڈرز کی تیاری تک محدود ہیں جس کے بعد اگلے ماہ تک مزید انڈسٹری بند ہو جائے گی یعنی جس فیکٹری کے پاس کوئی آرڈر بچے وہ بس اسے کمپلیٹ کر کے فیکٹرییاں بند کر کے سکون سے تالے لگا کے بیٹھنے لگے ہیں اور کسے دعا دیں سرات تباہ معیشت تباہ انڈسٹری تباہ بزنس تباہ ہر چیز تباہ برباد کر دی ہے اسٹولے نے اور اوپر سے نواز شریف صاحب نے جو اعلان کیا عوام کو ریلیف کا وہ بھی بازابطہ طور پر مکمل ہوتا ہوا پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب یہاں پر دو چیزیں ایک فیض عمید صاحب کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ ہے کچھ ججز کے حوالے سے چیزیں ہیں لیکن پہلے رعوف حسن صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک نیا الیگیشن لگے اسے پہلے رائن گرم جو ہے ان کے ساتھ رعوف حسن صاحب کی ایک آڈیو آئی اب ایکسپریس نیوز اور باقی پاکستان کے ٹی وی چینلز کی اوپر ایک خبر چلائی جا رہی ہے آپ اس خبر کا مطن سنیں گے تو آپ کو معاملات کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے گا تحریکین صاحب کے ترجمان رعوف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آئے جسے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی ہے غیر ملکی اور بھارتی لابی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تخمیل کے لیے متحرک ہے پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل رعوف حسن کا امریکی رائن گرم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ بھی واتس ایپ کے ذریعے ہوش ربا رابطوں کا انکشاف ہوا ہے اور یہ کچھ سکرین چھوٹس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بازابطہ طور پر جو چیزیں ہیں وہ اچھی خاصی الامنگ ہیں اور اس وقت جو الیگیشنز لگ رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف پر سیکٹری اطلاعات ہیں رعوف حسن صاحب ان کے انٹرائشنل جنرلسٹ کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں رائن گریم کے ساتھ رابطے کیوں پر ہم نے کہا کہ بھئی کیا ہو گیا لیکن اب یہ جو چیز آ رہی ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی سیکٹری راو کے شیئر کیے جانے والے انٹرویو میں کرن تھاپر نے رعوف حسن صاحب کے ساتھ گفتگو میں موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا اور اس سب کے اندر یہ بتایا کہ ویٹسیپ پیغام کے ذریعے پچیس نومبر دوہزار بائیس کو کرن تھاپر نے رعوف حسن کے ساتھ جنرل آسم منیر سے متعلق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو جو ہے وہ بھی شیئر کیا یعنی اس طرح کی ویٹسیپ چیٹ جو ہیں جو کہ ملٹری ریلیٹڈ ہیں اب یہ نیا ایلیگیشن جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف پر لگ گیا ہے اس ایلیگیشن کی سیریسنس کو سمجھنا ہوگا کیونکہ in the coming days پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک پورا پلندہ بنایا جا رہا ہے فائلوں کا الزامات کا وہ سب کچھ یہ بھی اس میں کانٹریبیوٹ کرے گا بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی میں اب ایک طرف تو یہ ڈیویلپمنٹ ہے تو وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیض عمید صاحب جب سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے انکشافات پر انکشافات آ رہے ہیں مزید چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیض عمید صاحب کی اوپر الزامات لگانے سے جو گریز کرتے تھے اب وہ بھی اپنے اپنے مسائل اور اپنی اپنی ذاتی نویت کی جو ایشیوز ہیں جیسے افسار عالم صاحب نے اب آڈیو لیک کی کیونکہ اس سے پہلے ریٹائیمنٹ کے بعد تک بھی وہ آڈیو لیک نہیں کر رہے تھے جب چیئرمن پیمرہ کے ساتھ جو ڈی جی سی میجر جنرل فیض عمید کی گفتگو تھی اب ایک بہت بڑا کلیم آیا ہے افسار عالم صاحب کی طرف سے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیض عمید اور افسار عالم اور یہ بہت بڑے کلیم کے طور پر اس چیز کو لیجے گا فیض عمید اور افسار عالم کی آڈیو لیک میں جن ٹی وی چینلز کے لائسنسز کی بات ہو رہی ہے ان میں انڈس نیوز کے پاس چار لائسنسز تھے انڈس نیوز کے پاس انڈس نیوز کے پاس چار لائسنسز تھے اور انڈس نیوز کے مالک کو اٹھایا گیا اسے ٹورچر کیا گیا اور تیخانے میں ڈال کر اسے تیخانے میں ڈال کر اس پر بدترین ٹورچر کر کے اسے حب سے بے جامے رکھ کے اسے ڈرادھمکا کر انڈس نیوز کی ملکیت چھوڑنے کے لیے اس سے زبردستی دستخط کروائے گئے کہ میں اونرشپ دیتا ہوں اس کام میں ملک ریاض اور ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا پیسہ لگا اور پھر آپ نیوز شروع کیا گیا اور اس سب کے اندر ایون ابسار علم صاحب نے آفتاب اکبال صاحب کا ذکر کیا کہ آپ نیوز کے کچھ شیئرز جو ہیں وہ آفتاب اکبال صاحب کو بھی ٹرانسفر کیے گئے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس وقت سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی ہی تشویشناک قسم کی خبر ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے لیکن ابھی تک یہ ڈیویلپمنٹس تھیں اور شدید ٹورچر اور تیخانوں میں دستخط لینا فیض عمید صاحب کی اوپر اس طرح کے الزامات اور پھر سرمایہ کاروں کے پیسے لگوانا چینلز لانچ کرنا یہ نئے سے نیا کٹا جو ہے وہ کھلنا اس وقت شروع ہو چکے اپنا بہت خیال رکھیں لانک بان پاکسان سے دبا